ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس برادران اسلام دینی ملی بھائیو بزرگو دوستو اور حاضرین جمعہ عربی مہینہ ماہ ربیل اول کی چار آٹھ تاریخ ہے اور آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میرے مسلی بھائیوں میرے بہت سے مسلی بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے میں خاص طور پر ان کے لئے دعا کروں گا انشاءاللہ نماز کے بعد اور آپ کا دل چاہے تو میرے دعا میں شریک ہوں دل چاننا چاہے تو میرے دعا میں شریک نہ ہوں کوئی زبردستی نہیں آپ کی مرضی پر ہے محترم حضرات دعا میں شامل ہوں گے نیکی ملے گی نہیں شامل ہوں گے گناہ نہیں ہوگا نیکی سے محروم ہوں گے محترم حضرات آج جس موضوع پر میں کچھ بولنا چاہ رہا تھا اس کو ابھی آج اس پر بریک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد بولوں گا اس سے پہلے کچھ ضروری ارہم چیزیں ہیں کوشش کرتا ہوں کہ ہماری عبدی زندگی گوھر کیجئے گا کوشش کرتا ہوں کہ ہماری عبدی زندگی یعنی ہمیشگی کی زندگی موت کے بعد پھر اور کبھی موت نہیں آئے گی جنت میں جانے والے جنتی جہنم میں جانے والے جہنمی دونوں کے طرف گوھر کیجئے گے حدیث کی میننگ بتا رہا ہوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک طرف اوپر طرف جنتیوں کو اور نیچے طرف جہنمیوں کو کھڑا کرے گا اور سامنے ملک الموت یہ جو سب کی روح قبض کرتا ہے چاہے وہ نبی ہو رسول ہو پیغمبر ہو گزرگ ہو ولی ہو یہ جو روح قبض کرنے والا ملک الموت ہے اس کو اللہ تعالی جہنمیوں اور جنتیوں کے سامنے لاکھے زبا کر دے گا زبا کر دے گا اس زبا کرنے کا مطلب کیا ہوگا یہ زبا کرنے کا مطلب یہ ہوگا یہ بتانا چاہے گا اللہ تعالی کہ جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں زندہ رہو گے اور جہنمیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جہنم میں رہو گے اب کوئی موت تاری نہیں ہوگی تم پر اب کوئی موت آئے گی نہیں میرے بھائیوں وہ جو زندگی جس کے بعد کبھی موت آئے گی نہیں اس زندگی کو سوارنے کے لیے اس زندگی کو بنانے کے لیے اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک نبی کو اللہ تعالی نے اسی وقت دنیا میں بھیجا تھا جس وست انسان کی آبادی زمین پر شروع ہو گئی اللہ تعالی نے ہر نبی کے اندر امت کو بھیجا اور نبی کا خیال تھا فکر تھی ارادہ تھا ہمیشہ وہ سوچتے تھے قرآن کے بھاسا میں سننا چاہیں گے لَعَلَّكَ بَاخِهُ النَّفْسَكَ عَلَى آخَارِهِمْ اللہ کے نبی اتنا زیادہ پریشان رہتے تھے اتنا زیادہ چندت رہتے تھے لگتا تھا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے مر جائیں گے اپنی امت کی فکر میں اپنے لوگوں کی فکر میں اللہ ان کو ہدایت مل جائے اللہ ان کو صحیح راستہ مل جائے اللہ تیری رضا مندی ان کو حاصل ہو اللہ کیسے یہ جنت کے راہوں پر چلے اس فکر میں ایک نبی مرتا چلا گیا 63 سال کی زندگی کبھی سکون نہیں آیا ہائی امتی ہائی امتی کر کے دنیا سے چلے گئے پلسرات میں بھی امتی امتی کہیں گے میرے بھائیوں ٹھیک نبیوں کے طریقے کے مطابق چلنے والا ایک عالم دین ایک مولانا اس کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اور سماد سیدھے راہ پر چلے کامیابی کے راہ پر چلے جنت کی راہ پر چلے اللہ کی رضا مندی انہیں کیسے حاصل ہو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کے کیسے ٹھیک ہو اس کی کوشش کرتا ہے محترم حضرات یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری اور پھر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیا اور اس پر عمل کیجئے آج کے خطبے میں دس چیزیں آپ کو بتاؤں گا آج کے خطبے میں دس چیزیں آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ ان دس چیزوں پر آپ نے اگر عمل کر لیا تو آپ کا سماد آپ کی زندگی آپ کی سوسائیٹی آپ کا معاشرہ آپ کا ٹولہ پڑا پروس انشاءاللہ کامیاب ہوگا شریعت کی نظر میں تو میرے بھائیو شروع کرتا ہے آپ کے سامنے ان دس چیزوں کا سب سے پہلی چیز قرآن کریم بتا رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر پچھتر جگہوں میں کیا ہے جرہاں گوھر کیجئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر سیونٹی فائیو جگہوں میں کیا ہے یا یہ کے اٹھاسی جگہوں میں کیا ہے اور اس لیے اتنی جگہوں میں کیا کہ یہ آپ کا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اسی کو تو قرآن میں کہا عدو مبین سب سے کھلا ہوا دشمن اگر ہے آپ کا ہمارا کوئی تو شیطان ہے اور اس شیطان سے بچنا ہمارے لئے کیسے سنبھب ہوگا اس چیز کو ہم بتا رہے ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کہ یہ بڑا راندے درگاہ اسی نے جنت سے آدم اور ہوا کو نکالا اسی نے جنت سے آدم اور ہوا کو نکالا اسی نے بنی اسرائیل کو گمرا کیا یہی شیطان انسان کا سب سے عالی افضل اور بزرگ سقسیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی داخل ہوا اور چاہا کہ رسول کی نماز کو تحس نحس کر دیں خراب کر دیں لیکن محمد الرسول اللہ قد غفر اللہ لکا ذمت اللہ تعالی نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیا تھا شیطان کا اس پر گزر نہیں ہوا شیطان آیا تھا محمد الرسول اللہ کی نماز ختم کرنے کے لئے لیکن فَأَسْلَمَا مسلم شریف کی روای فَأَسْلَمَا شیطان بھی رسول کا فرما بردار ہو گیا نہیں نقصان پہنچا سکا میرے بھائیو قرآن کریم کا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ مَعْلِيمٌ شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی فتنہ لاحق ہو شیطان کی طرف سے کوئی شر لاحق ہو شیطان کی طرف سے کوئی برائی محسوس کریں شیطان کی طرف سے کوئی تنگی محسوس کریں تو سب سے پہلا کام دس میں سے پہلا نمبر ایک اللہ کی ذات سے پناہ مانگیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تیری ذات سے میں پناہ طلب کرتا ہوں مردود راندہ درگاہ شیطان سے یہ دعا پڑی ہے اسی کو قرآن نے کہا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ مطمئن رہیں شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ رہیں رسول کی حدیث اَشْشَيْطَانُ يَجْرِ مَجْرَدْ دَمْ آپ کے جسم میں بلڈ کھون جس طرح دوڑتا ہے اسی طرح رگ رگ میں شیطان دوڑتا ہے اکساتا رہتا ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ رہے ہیں شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا رہتا ہے اور حدیث کے بھاسان اس کا نام کھنزب ہوتا ہے اس شیطان کا نام اور نماز میں بھی آپ کو وسوسہ ڈال کے کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے دو کی جگہ تین پڑھ لی یا چار کی جگہ پانچ پڑھ لی وسوسہ آتا ہے تو شیطان آپ کا خونج اس طرح چلتا ہے آپ کے جسم میں بلڈی میں شیطان بھی کوشش کرتا ہے ورگلانے کا پت بھرش کرنے کا جک پہنچانے کا تکلیف پہنچانے کا شر اور حساد میں مطلع کرنے کا اس کا پہلا علاز اتاووز باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا کیجئے قرآن کریم میں نے بتایا نا اللہ تعالی نے پچتر جگہوں میں یا اٹھاسی جگہوں میں شیطان کا ذکر کیا اور گیارہ جگہوں میں ابلیس کا ذکر کیا کتنا بھیانک ہے آپ گوھر کیے ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے نمبر ایک زیادہ سے زیادہ اللہ کی پناہ طلب کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے نمبر دو نمبر دو قرآن تو آیت القرصی آیت القرصی پڑھئے آیت القرصی یعنی اللہ لا الہ الا ہوا لا تاخذ حسنتوں والانوں سونے سے پہلے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 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 عادت تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات سونے سے پہلے ہر فرض نماز کے پہلے یہ پڑھتے تھے اور اس کا فائدہ کیا حدیث میں بتایا کہ لم یمنعو من دخول الجنہ اللہ الموت لم یمنعو من دخول الجنہ اللہ الموت یہ آیت القرصی معمولی چیز نہیں ہے آپ مرئے اور جنت میں چلے جائیے حدیث کا معنی لم یمنعو من دخول الجنہ جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روکے گی نہیں آپ مرئے اور جنت میں چلے جائیے آیت القرصی کا یہ مقام یہ تو مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہے بخاری شریف ایک لمبی حدیث اور اس پر خلاصہ میں بتا رہا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول نے ڈیوٹی دی تھی زکاة کے مال کی پہرداری کرو رمضان میں زکاة صدقہ گلہ آتا تھا خبجور وغیرہ سب کشمیس مرض کا کہا اس کی پہرداری کرو شیطان آیا اور دو دن تین دن تک شیطان بار بار آیا اور پھر اس کے بعد شیطان نے آخر میں کہا تھا ابو حریرہ ایک چیز میں بتاؤں گا اگر تم اس پر عمل کر لوگے تمہیں رات جاگنے کی ضرورت نہیں اور انہوں نے آیت القرصی ابو حریرہ کو سکھایا سبح اللہ کے رسول سے ذکر کیا ابو حریرہ نے اللہ کے نبی نے بتایا بخاری شریف کی حدیث ابو حریرہ تمہیں معلوم ہے تم کو کسی نے سکھایا یہ کلمہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے اس کو اگر تم رات کو پڑھ کے سو جاؤ گے لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ یہ حدیث کا صد بخاری شریف ہے لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ آیت القرصی پڑھ کے سو جائیں گے اللہ کی طرف سے ایک نائٹ گارڈ اللہ کی طرف سے آپ کے گھر کی پہرداری کرنے کیلئے ایک فرشتہ متین ہو گیا لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظ یہ ہے آیت القرصی پڑھنے کی فضیلت اور مقام و مرتبہ دنیا میں آخرت میں کیا وہ تو بتایا تو نمبر تین قرآتو المعوذاتین معوذاتین تقریباً چھ سات جمعہ ہم نے پہلے بتایا تھا قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْعَوذ بِرَبِّ الْنَاسِ چھ سات جمعہ پہلے بتایا تھا ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے آپ زیادہ سے زیادہ یہ پڑھئے نمازوں کے بعد پڑھنے کا حکم ہے قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ سونے کے وقت پڑھنے کا حکم ہے قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ اسی طریقے سے یہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کے نبی کو جادو کر دیا تھا اللہ کے نبی کو جادو کر دیا تھا دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی علاج آپ کو شفا نہیں دے سکا آخر میں یہی گیارہ آیتیں قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ اتری اور اس کے ذریعے اللہ کے نبی کا علاج کیا گیا آپ کا بھی علاج ہوگا تو نمبر تین قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْعَوذ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہ زیادہ سے زیادہ پرہا کیجئے نمبر چار قرآاتو سورة الْبَقَرَتَ قِرَاتو سورة الْبَقَرَتَ بِتَمَامِحَ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر مطمئن رہے کون نہیں چاہتا ہم نہیں چاہتے ہر انسان چاہتا ہے میرے گھر میں آمن ہو میرے گھر میں شکون ہو میرے گھر میں رحمت ہو اللہ کی کون نہیں چاہتا ہر انسان چاہتا ہے جو نہیں چاہتا وہ پاگلپنی یا جانور ہوگا میرے بھائیو آپ اپنے گھر میں آمن چاہتے ہیں اللہ کے نبی کہا شیطان تو آمن کو بگارتا ہے شیطان کو گھر سے بھگانا ہوگا اور شیطان کو گھر سے بھگانے کا ایک ذریعہ قرآن کریم سورة الْبَقَرَ تقریباً اڑھائے پارا مکمل پڑھنا پڑے گا قرآن کریم کی سورة الْبَقَرَ اڑھائے پارا مکمل پورا پڑھنا پڑے گا بِتَمَامِحَ نبی کے حدیث فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَیْتِ فِي الْبَیْتِ اللَّذِي تُقْرَا فِي سورة الْبَقَرَ جس در میں سورة الْبَقَرَ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان آ نہیں سکتا اس میں شیطان پرویس نہیں کر سکتا اس کو شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سورة الْبَقَرَ مکمل پڑھنا پڑے گا آرہائے پارا پڑھنے کے لیے موٹا موٹی آپ کو پچاس منٹ ٹائم چاہیے پچاس منٹ ٹائم آپ اپنے گھر میں آمن کے لیے سکون کے لیے آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت اُترے اس کے لیے پچاس منٹ ٹائم نہیں دے سکتے بہت ٹائم نہیں ہے میرے بھائیو ٹائم دیجئے پچاس منٹ سورة بکرہ پڑھئے اگر تیز پڑھنے والے ہیں میں تو پڑھ لیتا ہوں تقریباً ٹیس منٹ میں پڑھ لیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں کبھی کبھی چالیس منٹ میں تو اگر آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو کم سے کم ایک گھنگہ کے اندر پڑھ لیں گے اتنا تو ٹائم دیجئے اتنا بڑا عجر السواب نمبر پانچ قراءت آیتین سورة البکرہ سورہ بکرہ پورا اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آخر کی دو آیتیں آمن الرسول بما انزلا الی یہاں سے لے کے آخر تک یہ دو آیتیں آپ پڑھئے ان دو آیتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کو آسمان لے جایا گیا تھا آسمان میں تین چیزیں ملی تھی وہ تین چیزیں کیا تھی یہ پانچ وقت تک کی نماز ایک دو نمبر توحید اور تین نمبر یہ سورة البقرہ کی آخری دو آیت آمن الرسول بما انزلا الی سے آخر تک اس کو اگر کوئی پر جاتا ہے تو حدیث ہے من کرا آیتین من سورة البقرہ تے کفتا جس نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھ لی ان کے لئے کافی ہے کیا مطلب کافی ہے یعنی کفتا ہو من شر شیطان شیطان کے شر سے شیطان کی تکلیف سے شیطان کی بیچینی سے وہ محفوظ ہو گیا جس نے سونے سے پہلے رات کو ان دو آیتوں کو پڑھ لیا نمبر چھے اتنا پڑھنا پڑھے گا اس کو پڑھیں گے تو چار فائدہ چار فائدہ کیا نمبر ایک آپ کو اللہ تعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک گناہ کو مٹا دے گا نمبر دو اللہ تعالی اس کو پڑھنے کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا نمبر چار اس کے پڑھنے کی وجہ سے صبح اگر آپ نے پڑھا شام تک شیطان آپ کو ورگلا نہیں سکتا شام کو اگر پڑھا تو صبح تک شیطان ورگلا نہیں سکتا اور نمبر چار رسول کے زمانے میں گلام ازاد کرنے کا جو ثواب ملتا تھا وہ ثواب آپ کو ملے گا لا الہ اللہ وہدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر ایک سو مرتبہ پڑھنا پڑے گا یہ حدیث نمبر چھے اَنْ يَكُولَ الْمَرْوِ اِذَا فَزِعَوْزُ بِاللَّهِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّام آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے گھبرات محسوس کر رہے ہیں اتمنان نہیں گھبرا رہے ہیں ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے ایسی صورت میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اَوْزُ بِاللَّهِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّا مِن شَرِّهِ مِن حَمَزِهِ وَنَفَقِهِ یہ دعا آپ کو پڑھنے پڑے گی اس دعا کی پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوگا اللہ رب العالمین آپ کی بیچائنی کو دور کر دے گا سمجھ رہے ہیں میری باتیں یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہا ہوں علاج بتا رہا ہوں دینی شرعی روحانی طریقہ بتا رہا ہوں اور اس کے بے غیر آپ کے اندر نہ سکون آئے گا نہ آپ کا سماس سدھے گا نہ آپ کی سزائیٹی بدلے گی نہ آپ کا ٹولہ پڑھا پڑھوس اچھا ہوگا نمبر ساتھ البس ملا آپ جب گھر میں داخل ہوں گے دروازے پر قدم رکھیں گے بسم اللہ کہنا پڑے گا آپ کا عمل کیا ہے آپ جانتے ہیں آپ جب گھر میں داخل ہوں گے نمبر ساتھ نمبر ساتھ آپ جب گھر میں داخل ہوں گے نمبر آٹھ آپ جب گھر میں داخل ہوں گے تو آپ کو بسم اللہ کہنا ہوگا جب آپ اپنے بستر میں جائیں گے آپ کو بسم اللہ کہنا ہوگا جب گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کہنا ہوگا کیوں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ سامنے بی بی ہے سلام علیکم بچے ہیں سلام علیکم یہ طریقہ اگر اختیار کر لیا شیطان بھی گھسنے کی کوشش کرے گا لیکن گھس نہیں سکے گا شیطان ایک دوسرے سے کہے گا حدیث بتا رہا ہوں حدیث شیطان ایک دوسرے سے کہے گا لا مبیت لکم ولا اشا لا مبیت لکم ولا اشا شیطان ایک دوسرے سے کہے گا کہاں آ رہے ہو کہا اس گھر میں گھسوں گا کہاں گھس نہیں سکتے ہو یہ دروازہ بند ہو گیا اس لیے کہ اس نے بسم اللہ کہا اگر آپ بسم اللہ نہیں کہتے ہیں حدیث ہے شیطان آپ کے ساتھ کھاتا ہے حتیٰ کہ آپ اپنے بی بی سے ملتے ہیں شیطان بھی آپ کی بی بی سے ملتا ہے آپ سوتے ہیں شیطان بھی آپ کے ساتھ سوتا ہے لیکن اگر آپ نے بسم اللہ کہہ لیا شیطان کہتا لا مبیت لکم ولا اشا مبیت من رات گزارنے کی جگہ مقام یہاں سے چلے جاؤ رات گزارنے کی یہاں تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ولا اشا یہاں تمہارا کھانا بھی نہیں سب کلوز کر دیا اس نے ایک ایسا منطر پڑھا بسم اللہ کہہ کے داخل ہوا شیطان نہیں داخل ہو سکتا نمبر نو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر نو علاز بتا رہے ہیں اپنے گھر میں امن چاہیے سماج میں امن چاہیے سکون چاہیے تو بری مجلسوں سے ہٹنا پڑے گا یہاں دیکھئے چار آدمی بیٹھے گیبت کر رہا ہے چائے بھی پی رہے کر رہا ہے وہ حاجی صاحب ایسا ہے وہ ہمارے ٹولا کا فنا صاحب ایسا ہے اس کی گھر کا ایسا 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 ہے اس مسجد کا امام ایسا ہے اس مسجد کا ملوی ایسا ہے یہ جو زبان سے نکار رہا ہے یہ بری صحبت ہے بری مجلس ہے وہاں آپ بیٹھئے مت وہاں آپ بیٹھئے مت یہ بڑا بھیانک انجام ہوگا میرے بھائیو اللہ اکبر قیامت کے دن ابھی آپ نے قیامت کے دن آپ ابھی جمعہ کی نماز پڑ گئے آپ مر گئے جو اللہ زندہ کرے گا آپ دیکھیں گے جمعہ کی نماز ہم نے پڑھا میرے نام آیا عمال میں لکھا ہے مولانا نے خطبہ کہا ہم نے جمعہ پڑھی سب کچھ لکھا رہے گا آپ دیکھیں گے وہاں آپ کا زیرو لگا رہے گا حدیث کا سبت اینہ حسناتی اینہ حسناتی اینہ حسناتی اللہ یہ میری جمعہ کی نماز کہاں چلی گئی اللہ میری جمعہ کی نماز کہاں چلی گئی اللہ کہے گا فقدبتا چائے پی رہے تھے بدماشی کر رہے تھے فلا کی گیبت کر رہے تھے وہ اچھا آدمی تھا تمہاری یہ نماز تمہارے نام آیا عمال سے کاٹ کر اوٹومیٹک اس کے ایکاؤنٹ میں چلا گیا حدیث ہے میرے بھائیو تو آپ اگر بری مجلس دیکھ رہے ہیں نمبر نو اگر آپ سماج کو بچانا چاہتے ہیں دو آدمی برائی کر رہا ہے اس مجلس میں بیٹھئے نہیں اس مجلس سے الگ ہو جائیے نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلیق الخیرن اولی اسقود نبی رسول اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے اگر اللہ آخرت پر ایمان ہے تو زبان کو بند رکھو اور اگر کھولو تو صحیح بات بولو درست بات بولو اچھی بات بولو نمبر دس قصرت و ذکر اللہ تعالیٰ فی مختلف الاؤقات مختلف اوقات میں اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرنا پڑے گا اور کیوں قرآن کہہ رہا ہے ذکر اذکار تسبیح تحلیل سے کیا ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب یہ مطمئن ہوگا اللہ کے ذکر سے یہ چین اور سکون حاصل کرے گا اللہ کی یاد سے اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب میرے مسلی بھائیو یہ دس چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی انشاءاللہ ان دس چیزوں پر عمل کیجئے اس کے بعد دیکھئے آپ کے گھر کا ماحول بدلتا ہے آپ کے سماعت کا ماحول بدلتا ہے آپ کے ٹولا پاڑا پڑوس کا ماحول بدلتا ہے یا نہیں ان دس چیزوں پر عمل کر کے آپ دیکھئے اقول قولیہ